اہم خبر نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار ہیں جلیل عباس جلانی کچھ دیر بعد وزیراعظم سے ملاقات کریں گے نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار ہیں جلیل عباس جلانی کچھ دیر بعد وزیراعظم سے ملاقات کریں گے آپ کو بتائیں کہ مختلف ناموں کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے آج وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی بھی ملاقات متوقع ہے نگران وزیراعلا کے لیے اس میں بات چیت ہوگی لیکن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار ہے اور جلیل عباس جلانی کچھ دیر بعد وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے آج اسی حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی بھی ملاقات ہونی ہے کل پہلے یہ ملاقات ہونی تھی لیکن وہ ملاقات کل نہ ہو سکی آج پر شیڈول ہوئی اور اب یہ ملاقات آج ہوگی لیکن ابھی آپ کو یہ بنائیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں سینئر تجزیاکار اور آنکر پرسن آجمل جامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامی بھائی بتائیے گا ان کے حوالے سے ان کا بیگرانڈ کیا ہے اور کس بیس پر ان کو سب سے زیادہ مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے دیکھیں ایک عام تاثر تھا کہ غالباً ماہرے معیشت ویس کو ذمہ داری سانپی جائیں گی لیکن جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ شہباشیف صاحب کی ایک کامیاب سفارتکاری اسے کہہ لیں یا کامیاب سیاسی پیشرفت کہہ لیں کہ ایک ایسا نام سامنے لے کے ہے جو اوریڈی لیس میں تو تھا جس پہ سب لوگ متفقہ طور پر ایگری کر جائیں تو جلیل عباس جلانی صاحب کی حوالے سے جو ہمیں تازہ اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ ان کی دو دھائی ہفتے پہلے ایک اہم ملاقات ہو چکی تھی اور آج کسی وقت ان کی جناب شہباشیف صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ان کے ایک چاہنے والے نے ان سے رابطہ بھی کیا اور ان کو مبارک بات دی تو انہوں نے آگے سے شکریہ دا کیا یہی نہیں بلکہ جو ثابت شفیر ہمارے عبدالباسی صاحب ہیں انہوں نے تو برملہ ایک ٹویٹ کی صورت میں بھی انہیں مبارک بات دے کہ ان کے نام کا اعلان بھی کر دیا اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی جلانی صاحب چونکہ بسیح تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری میں 1979 میں یہ محکمہ خارجہ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور یہ 2012 میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں اس بیچ انہوں نے کہ یہ کام جو سائنمنٹس ہی ان کو بھی دیل کیا ہے جنہوں بھی اشئے امور میں خاص کی ان کی مہارت ہے 92 سے 95 تک محکمہ خارجہ میں بھارت کے لیے دریکٹر رہے اور سن 99 سے 2003 تک یہ نئی دلی میں پاکستان کے ڈیپیٹی اور نگران ہائی کمیشنر بھی رہ چکے ہیں یہ 2003 سے 2007 تک جو پاکستان کی فورن منسٹری ہے وہاں جنہوں بھی ایشیا اور سات موالے کے لیے ڈی جی کے عدے پر بھی کام کر چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا 2005 میں یہ سفر خارجہ کے سرجمان بھی یہ جدہ میں بھی رہ چکے ہیں لنڈن میں بھی اور واشنٹن میں بھی امریکی سفید کے طور پر رہ چکے ہیں 2007 اور 2009 میں جن کی آخری اسائنمنٹی کنبرہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ہوتے پر بھی فائز ہے آسٹریلیا میں ان کا ایک طویل تجربہ ہے سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کچھ چیلنجز برپیش ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے ریاست اور جو سیاسی سیاسی جو رہنماء ہیں ان کی ہاں یہ ایک متفقہ 24 کے طور پر ابر کر سامنے آ رہے تھے کہ ایک انتہائی غیر متنازع شخصیت کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں بڑے ڈسٹیپلنڈ اور ٹوٹی پوائنٹ رہنے والی شخصیت ہیں جس کا ضرورت بھی شاید پاکستان کو انہانگام ہے وہ نام جو حفیظ شیخ صاحب یا دیگر حساغ نار صاحب یا فباد حسین فباد صاحب تو ابھی خطیعت کے ساتھ انہیں رائٹ آف اس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ موسٹ لائکلی جو میری صلاحات ہیں یہ باقی نام جو زیرے گرپش ہیں یہ کابینہ کا ضرور حصہ ہوں گے چاہے خزانہ کا معاملہ ہو یا داخلہ امور کا معاملہ ہو وہاں پہ یہ لوگ شاٹ لسٹڈ ہیں یقین طور پر وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے جامی بھائی آپ ساتھ رہے گا دیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ بوجود ہیں میرو چیف اسلام آباد عدیل بتائیے گا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں سیکرٹی خارج جلیل باس جیلانی اس وقت سب سے زیادہ مضبوط امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں جی جس اقتدار کے ایوان کے لیے وہ سب سے زیادہ مضبوط امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں وہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن وہ پہنچے صرف اس انٹریکشن کے لیے ہیں جس انٹریکشن کے بعد ان کا نام پروپوز کیا جائے گا جو لیڈر آف آپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو بنیادی طور پر جو حکومتی نام دیے جانے ہیں ان حکومتی ناموں میں سے ایک ان کا نام اور اس نام سے پہلے وہ ملاقات جو عام طور پر ہوا کرتی ہے انٹریکشن ہوا کرتے ہیں لیکن اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ان کو بلاوہ آیا پرائم منسٹر آفیس سے اور ان کی آج ملاقات تہتی پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے اور یہ مرحلے یہ مرحلہ جو ہے یہ کوئی آخری مرحلہ تو نہیں ہے اس میں ابھی بہت سے مراحل ابھی آگے ہیں اور مضبوط امیدوار کے طور پر ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن جامی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عبدالعفیز شیخ وہ اس ٹوٹ سے باہر نہیں ہیں اور وہ ابھی تک سر فیرست ہیں اور اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے ان کی جانب سے اسحاگڈار کے نام کے حوالے سے خاصی کوشش کی گئی ہے لیکن اسحاگڈار کے نام پر پیپلز پارٹی کی جانب سے اتراز کیا گیا اور اس کے علاوہ ابھی جو نون لیگ کے بھی کچھ رہنمائے اس نام پر تو اتراز خود بھی کرتے رہے ہیں اسحاگڈار کے نام پر جی بالکل کرتے رہے ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں جو دو آرہ تھیں ایک آرہ یہ تھی کہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے جو موجودہ سیچویشن میں اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے جو اس سے بھی نمٹنے میں بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ جو موجودہ صورتحال میں جو ڈنڈا اٹھانے کا بھی اہلیت رکھتا ہو موجودہ سیچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر اس پہ اکثریتی رائی یہ آئی کہ کسی ایک تو سیاستدان کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ پھر پولٹیکل سیٹ اپ سے اس کو ایک خاص عرصے کے لیے باہر بھی ہونا پڑتا ہے پھر اس پہ ایفیلیشن اس کی کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ہوتی ہے تو ٹیکنوکریٹ کو ہی لانا ہے تو ٹیکنوکریٹ کو جب لانے کی بات آتی ہے تو اس وقت ملکوں جو درپیش مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا معاملہ معاشی مسائل کا ہے اور معاشی مسائل بھی عالمی انگیجمنٹس کے ساتھ ہی جڑے ہیں تو یہ جو عالمی سطح پر انگیجمنٹس ہیں جس میں خاص طور پر امریکہ چین اور جو ہمارے شراکتدار ہیں جو ہمارے معاشی مسائل کے حوالے تھے جن انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آگے بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو اس وقت فیورٹ قرار دی جاری ہیں جس میں سے ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ عبدالعفیس سیگھ ان کا نام ابھی بھی اس فیرست میں سر فیرست ہے ان کا نام بہرحال جلیل عباس جلانی ان کو بلایا گیا اور ان کی اب سے کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی وہ پہنچ چکے ہیں اقدار کے اس ایوان میں اس ملاقات کے لیے جس کے بعد ان کی جو نامزدگی ہے وہ ہونی ہے اور وہ پروسس جو ہے اس کے بعد پھر وہ شروع ہونا ہے اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد عدیل پروسس کیا ہوگا وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا جامعی بھائی یہ بدایے گا کہ اپوزیشن لیڈر کی بھی آج ملاقات تقریباً شیڈول ہے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ تو کیا اگر یہی مضبوط امیدوار ہیں اور یہی نام اپوزیشن لیڈر کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے تو وہ بھی اس پر اوکے کر دیں گے دی بالکل وہ تو کر دیں گے اور جو ان کے ہاں تاخیر تھی جو ان کی مصروفیات آڑے آ رہی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ ریاست اور شہباز شیف صاحب کے بیچ کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے تاکہ ان کو مزید زحمت نہ اٹھانی پڑے جو عدیل نے نکتہ اٹھائے بڑا اہم ہے جب ہم ان امیدواروں کا ذکر کرتے ہیں یہ بات درست تھی کہ حفیظ شیخ صاحب اور عثاق دار صاحب کے بیچ میں اگر میں کہوں کہ ایک تائے تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہونا چاہیے تو جب یہ تائے کا کوئی سلوشن نہیں نکلا تو ہم ایک عرصے سے دنیا نیوز پر ہی عرض کیے جا رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ ایکانومسٹ ہی ہوگا نگران وزیراعظم چلیے ٹیکنوکریٹ اگر وزیراعظم بنتا ہے تو پھر ایکانومسٹ جو ہیں ان کو آپ وزیر خزانہ تائیونات کریں گے تاکہ جو درپیش چیلنجز ہیں چاہے وہ آپ کا ذریعی انقلاب کا دعویٰ ہو یا آپ کا گولڈن منرلز کا شعبہ ہو یا جو گلف اسٹیٹ کی انویسمنٹ ہے پاکستان یا اقتصادی طور پر جو بہران پاکستان کو درپیش ہے ان سے نکلنا ہو تو اس کے لیے یہ دو شخصیات ہی موضوع ہیں چونکہ دلانی صاحب جو ہیں ان کو ایک وسیع تجربہ حاصل ہے سفارتکاری کا اور وہ امریکہ بھارت سمیت دنیا بھر میں سفارتکاری جوہر ہیں بنوا چکے ہیں ان کا ایک دپلومیٹک کریئر ہے ان کی جو انٹرنیشنل نو ہو یا تعلقات ہیں وہ پاکستان کے کام آ سکتے ہیں آنے چاہیے تو ایسی شخصیت کو اگر نگران وزیراعظم کے طور پر مضبوط قرار بھیا جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر جو ٹائی پڑی تھی دار صاحب کے بیچ میں اور حفیظ شیخ صاحب کے بیچ میں اس میں سے پرابیبنی پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے وزیر خزانہ کے طور پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سولہ ایسے بیروٹریٹ اور ٹیکنو پریٹ ہیں اسی پرامیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے جن کے اوپر سرکار نے غور کیا ہے کیونکہ جو نگران کابینہ ہوگی وہ بھی جو نگران وزیراعظم کی تائیوناتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حییت کیا ہوگی یا ان کے پورٹ فولیوز کیسے ہوں گے ایک بڑی مستند قسم کی کابینہ تشکیل دینے کی کوشش کی جاری ہے اور جہاں تک ان کی وزیراعظم سے ملاقات سے تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں انفرادیت یہ ہے کہ باقی جو امیدوار ہے ان کے حوالے سے ایسی کسی ملاقات کی طلا نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ملاقات کے لیے بڑھایا گیا تو ان کی ایک ملاقات انتہائی یہاں ملاقات ہو چکی تھی یہ وزیراعظم سے جو ملاقات ہے یہ ایک رسمی حیثیت رکھتی ہے اور انہی کو صرف بلائی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شاید اب واحد امیدوار باقی بچے ہیں اس پورٹ فولیو کے لیے باقی جب تک سرکاری اعلان نہیں ہوتا ہمیں دیل کی بات درست ہے کسی حد تک احتیاط تو کرنی پڑے گی باقی نام جو ہیں وہ کیبنٹ میں آپ انہیں کنسیدر کچھ لیا ٹھیک ہے عزمالزامی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے دیل وڑائج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دیل آپ کا بھی بہت شکریہ